السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویثبت اقدامكم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکفر ملت واحدا او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب شرحل صدری ویسر لی امری وحلل قدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین جیسے کہ اس وقت کے مظاہرے کی غرض و غیت آپ کے سامنے محترم ڈاکٹر انغال علی صاحب نے بیان فرمائی کہ تنظیم اسلامی کے اس وقت رفقہ یہاں کراچی پریس کلب پر جمع ہوئے ہیں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کے حوالے سے کہ ظلم و ستم اور بربریت کی جو بترین مثالیں اس وقت اسرائیل کی جانس سے پیش کی جا رہی ہیں مسجد اقصہ کی بے حرمتی کا معاملہ اور وہاں کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا معاملہ یعنی ایک ہی شب کے اندر دو سو دھائی سو شہادتوں کا معاملہ کمو بیش البتہ یاد رہے کہ دنیا کا جو ایک عالمی میڈیا ہے کیونکہ وہ باعث ہے اور متعصب ہے تو بہت زیادہ صحیح صورتحال شاید ہم تک نہیں پہنچ پاتی البتہ اس دور میں سوشل میڈیا کی ایک اویلیبیلٹی ہے جس کے نتیجے میں وہاں جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے وہ مسکرات بچے کی جن کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں اور وہ مسکرات بچے کی جن کے چہروں پر زخم موجود ہیں اور وہ مسکرات بچے وہ جس کے ہاتھ کے اندر آپ نے پتھر بھی دیکھا ہوگا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ظلم کو گوارہ کرنا خود ایک ظلم ہے اور ظلم پر خاموش رہنا خود ایک ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرنا یہ خود اپنی جگہ ایک ظلم ہے تو ہم وہ مسلمان جو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں قرآن کریم ہمیں بیان فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت امبر دس میں بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مشرق یا مغرب شمال یا جنوب جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ دو عرب مسلمانوں کی تعداد یہ کلمہ کی بنیاد پر اللہ کی کتاب بیان فرماتی کے بھائی بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانن ہیں جسم کے ایک حصے میں مثلا آنکھ میں اگر تکلیف ہو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے کسی طرح دنیا میں کسی خطے میں مسلمان پر ظلم و ستم ہو وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہماری بہن ہے وہ ہمارا بچہ ہے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا بلکہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے امت جو اللہ رب العالمین اس امت کو امت قرار دیا وہ اسی بنیاد پر کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول علیہ السلام کو ماننے والے ایک کتاب کے ماننے والے ایک دین کے ماننے والے ہیں چنانچہ اس کلمے کی بنیاد پر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو یہ بڑی بے حصی کی بات ہوگی یہ بڑی لا پرواہی کی بات ہوگی یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے درد کو محسوس نہ کریں کیا کرنا چاہیے وہ ذکر آگے چل کر آئے گا لیکن اس ایمان کا تقادر ہے کہ ان کی تکلیف کو پریشانی کو مصیبت کو ہمیں اپنی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت جاننا اور ماننا چاہیے دوسری بات یہ حالات تو بہت پرانے ہیں ستر پچھتر برس کا مبیش ہو گئے فلسطین کے معاملے کو کشمیر کے معاملے کو ہر کچھ عرصے کے بعد ان معاملات میں تیزی آ جایا کرتی ہے بارحال اللہ تعالیٰ کی طرح سے عزمائشیں ہیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمُغَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچھپن میں ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال اور پیداوار وغیرہ کے نفصان کے ذریعے وَبَشْرِي الصَّابِرِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے امت کی تاریخ میں بہرحال یہ مسائل نئے نہیں ہیں آزمائشوں کا معاملہ مسائل سے گدرنا مسئیبتوں سے گدرنا بہرحال یہ امت اس سے گدر دی آئی ہے البتہ میز کرنا چاہ رہا ہوں اس لکتے کے حوالے سے کہ اگر آپ عالمی میڈیا کو دیکھیں اس وقت دنیا کو بظاہر بظاہر جو کہتے کہ ہم دنیا کے بڑے درد رکھنے والے جنہوں نے اپنے کنیز یو این او کے نام سے بنا بھی رکھی ہے جنہوں نے انسانی حقوق کمیشن کے عنوان سے بڑے خوصورت ناروں کے ساتھ کچھ ادارے بھی بنا رکھے ہیں ان کی ڈویلٹی کو دیکھ لیں ان کی منافقت کو دیکھ لیں مثال کے طور پر ابھی چند دنوں پرانی بات ہے کہ یورپیم پارلیمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے جو فرانس نے قرارداد پیش کی فورا مضمت کی گئی پاکستان کی اور کسرہ تیرہ ہے 99% پلس لوگوں نے کہا ہاں جی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یا مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں یہ وہ فرانس کہہ رہا ہے کہ جس کے اپنے ملک میں آج میری آپ کی مسلمان بہن ہجاب کرنا چاہے تو اس کی اجادت نہیں یعنی سر کو کور کرنے والی عورت سے نہ جانے ان لوگوں کو کیا پریشانی ایک ہی پریشانی ہے کہ جب آج میری اور آپ کی ایک بہن اور بیٹی ہجاب اختیار کرتی ہے تو وہ مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب پر لات مارتی ان کی بلیونز آف ڈالر کی جو اندسٹری ہے اس پر وہ لات مارتی ہے جہاں عورت کو کھلونا بنا کر پیش کیا گیا آپ غور کیجئے ایک مسلمان عورت ہم تو چہرے کے پردے کے قائل ہیں بات تو کر رہا ہجاب کے اس پہلو کی کہ جہاں سر کو ڈھاپا جاتا ہے ایک مسلمان عورت اگر وہ ہجاب کرنا چاہے تو فرانس کی حکومت منع کرتی ہے ابھی ریسنٹ پاس میں ہوا مسلمان بچیاں ہارٹی سترہ اٹھارہ سال کی ان بچیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ہیڈ کورنگ نہیں کر سکتی یہ ڈویلٹی نہیں یہ مدافقت نہیں ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر یورپن پارلیمنٹ میں جا کے فرانس پیش کرتا ہے قرارداد کے پاکستان میں اقلیتوں کی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور خود ان کے ملکہ عالم یہ ہے آج ہم اس یورپن پارلیمنٹ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے کیا یہ مائنورٹیز کی حقوق پامال نہیں ہو رہے کہ آج جو کچھ اسرائیل ظلق اور بربریت کر رہا ہے کیا یہ اقلیتوں کی حقوق پامال نہیں ہو رہے یہ مکروچ ایلہ ان لوگوں کا آپ کے ہمارے سامنے کھل کر آ رہا ہے بڑا مشکل ہو گیا فیس بک کے لیے بڑا مشکل ہو گیا انسٹرگرام کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ٹویٹر کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ان سوشل میڈیا کے فورمز کے لیے کہ وہ اسرائیل کی جو بربریت اس کو دکھا سکے فوراں سے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے رہا امریکہ جو اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد جو امریکہ ہے اس نے رائٹ ناؤ جو بائیڈن نے جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے تو جو بائیڈن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جی اپنا وورٹ بینک بڑھانے کے لیے اور آج وہ ڈیل سائن کرتا ہے اسرائیل کے لیے کہ آل لیڈی تو اسلحہ ہم دے چکے ہیں اسرائیل کو وہ استعمال بھی کیا جارہا ہے لیکن ہم اور اسلحہ دیں گے اسرائیل کو اور تین مرتبہ یو اینو میں اگر کوئی قراردات اسرائیل کے خلاف جس رائٹ ناؤ لانے کی کوشش کی گئی تو امریکہ جس کی کنیز ہے یو اینو اس نے روک دیا ہے وہاں پر اس کو حاصل کلام کیا ہے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملت واحدہ یہ سارا کفر ملت واحد ہے دنیا جہاں کے اور معاملات ہوں مینورٹیس کی بات اگر کس شیرٹی کے ماننے والوں کیا جائے سارا ورل میڈیا آپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹیڈ نظر آئے گا سارے لوگ کسی ایک فورم پر آ کر ان کے لیے چاہے وہ اس تیمور کی بات ہو یا دیگر علاقوں کی بات ہو فوراں متحد نظر آئیں گے لیکن پچھتر برز گزر جائیں فلسطین کے معاملے کو اور کشمیر کے معاملے کو ان کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی اللہ یہ حالات تو دکھا رہا ہے لیکن اس حالات کے نتائش اس طور پر بھی سامنے آتے ہیں کہ دنیا کے ان عالمی دہشت گردوں اور دنیا کے ان بڑے منافقین جن کا دو رخاپن دویلٹی اور جن کی منافقت ان حالات کے نتیجے میں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی یہاں میں ان ہمارے لبرلز کو بھی اور سیکلر مائنڈٹ لوگوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ کسی کتے اور بلی کے حقوق کے لئے تو ان لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں آج اتنا بڑا میسکر ہوا ہے اتنا بڑا ظلم و بربریت کا معاملہ ہوا ان میں سے کتنے لوگوں نے حمد کی ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لئے سڑکوں پر آ جائیں میرا سوال ہے ان لبرلز سے میرا سوال ہے ان سیکلر مائنڈٹ لوگوں سے جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کے لئے سڑکوں پر آتے ہیں جو اور اس طرح کی سلمان تاثیر جیسے ملعون کے مسئلے پر جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں لیکن آج جب یہ خالص انسانی صدا پر دیکھیں جس طرح کی وہ نومسکی نومسکی نے جو بات کہیں امریکہ کے اندر کہ تم کسی کے پوری بلڈنگز کو بلڈوز کر دو تم گھروں کو برباد کر دو تم ان کی مزیدوں کو برباد کر دو تم ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ماں و بیٹوں کی اسمت کو جو ہے وہ برباد کر دو پامال کر دو تم ان کے بچوں کو شہید کر دو اور اس کے بعد اگر یہ کچھ کہنے کی کوشش کریں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں تو ساری دنیا کہتی جناب یہ حماس والے دہشتگرد ہیں یہ جو مجاہدین جنہوں نے راکٹ برسانے کی کوشش کی ہے کہہ رہی کہ جناب یہ دہشتگرد ہیں اور جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ورلڈ میڈیا بائی لارچ اللہ ما شاء اللہ وہ کہنے کو تیار نہیں یہ نکتہ میں نے اس لیے سٹڑنا چاہا یہ حالات امت کے لئے نئے نہیں ہیں لیکن اللہ کھول کر لوگوں کے چہرے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اب آئیے ویڈن مسلم کمیونٹی دو عرب مسلمان ہم لوگ زمین پر ہیں ستاون سے زیادہ ستاون کے لگ بگ مسلم ممالک ہمارے پاس ہیں اور ایک بہت بڑی دولت تیل کی عربوں کے پاس موجود ہے اور عربوں کا معاملہ کیا ہے وہ لائن میں لگے رہے بقول استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو پچان لے گا ان کو کلپ بہت وائرل ہوا اس سوہ کہ سارے عرب ممالک تو لائن میں کھڑیں جناب اب میں قبول کروں گا پھر تم قبول کرنا پھر میں قبول کر لوں گا پھر تم قبول کر لینا اسرائیل کے قبول کرنے کی باتیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ معاملہ تیہ ہو گئے تو عربوں کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ وہ تو کمپرومائز کر چکے ہیں رہا عجم کا معاملہ یعنی نون ایراب مسلم کنٹریز کا معاملہ تو ترکی کے صدر نے کچھ کہا تو کچھ کہا ہمارے سے دو چار بیانات تو گئے ہیں مگر جو شدت جذبات کا اظہار ہونا چاہیے اور جو مزمت سے آگے بڑھ کر یہ ہمارے بینٹس پر لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کا دفاع مزمت سے نہیں اسرائیل کی مرمت سے ہوگا اللہ تعالی نے ایٹمی صلاحیت کہے کے لیے دیئے اللہ تعالی نے مزر ٹکنالوجی کس لیے دی مجھے ایک لائف پروگرام کے اندر ڈاکٹر عبدالقضی صاحب نے بتایا یس وی آر ان اپوزیشن کہ ہم یہاں سے یہ اللہ نے ٹکنالوجی کہے کے لیے دی ہم نے یہ ایٹمی صلاحیت اللہ تعالی نے کہے کے لیے دی ہم لوگ تو مظاہرہ کر لیں گے حکمرانوں کے پاس ساقت ہے حکمرانوں کے پاس قوت ہے یہ ہماری فوج ہے ماشاءاللہ دنیا کی بہترین فوج ہے بہترین تربیت یافتہ فوج ہے ہاں اسی فوج کے سابق سربراہ کو چوتیس ملکوں کی اسلامی فوج کا سربراہ بنایا گیا جنرل آہی شریف صاحب کو وہ کہاں ہیں چوتیس ملکوں کی فوج وہ کہاں ہیں جنرل آہی شریف صاحب وہ چوتیس ملکوں کی فوج کیا عربوں کی باشاہتیں بچانے کے لیے بنائی گئی تھی اس کی کوئی سنگن نظر نہیں آ رہی وہ کس نے قائم کی گئی تھی یعنی ان بیغیرتوں کی بیغیرتی کی انتہا کا معاملہ آ گیا کہ او آئی سی ہمارے سارڈ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ لیں یہ ارگنائیڈیشن آف اسلامی کنٹریز او آئی سی ایکچولی کیا ہے اوہ آئی سی یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ بس ایک قراردات آ گئی اور ابھی ایک جناب انہوں نے ورچول کانفرنس کر لی اور آگے ہمارے وزیر خاجہ صاحب گئے میں ترکی کہ ہمیں جناب یو اینو میں جا کر کوئی مضمتی قراردات پیش کرنی بھائی قراردات سے کام ہونے والا نہیں ہے یہ مضمتوں سے کام ہونے والا نہیں ہے ان ظالموں جابروں ہی کا قلام قمع کرنے کے لیے اور ان کا معاملہ درست کرنے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوموں کی دادرسی کے لیے اللہ رب العالمین کے دین نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے ہاں ہم قائل ہیں یہ قتال کون کرے گا حکمرانوں کے پاس ساقت موجود ہے ہاں جیسے بھی ہمارے بھائی نے کہا اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو بھائی گھر پہ جا کر بیٹھیں کسی اور کو پرانے دیجئے جس کو اللہ ایمان کی غیرت عطا فرمائے اور وہ کم سے کم مضمتی بیان سے آگے بڑھ کر دھمکی تو دے میں آپ کو عرض کروں چودہ مئی انیس سو اٹھانوے کی بات ہے واجپائی وزیر آزم تھا بھارت کا چودہ مئی انیس سو اٹھانوے کی بات ہے بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پندرہ مئی انیس سو اٹھانوے کو صبح واجپائی کہتا ہے ہم پاکستان کی ایچ سیٹ بجا دیں گے چودہ دن کے بعد اٹھائیس مئی یاد ہوگا آپ لوگوں کو اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نیٹ بھی دھماکوں کا اعلان کر دیا انتیس مئی کی صبح کو واجپائی کا بیان آیا ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں تو یہ باتوں سے ماننے والے لوگ نہیں ان کا علاج لا تو سہی کیا جا سکتا ہے لاتین کو بہرحال ہمارے پڑوسی ملک میں پڑی طالبان افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک مثال کے طور پر پیش کر دیا پچاس ملکوں کی ٹکنالوجی بھی بہرحال ملہ عمر کو تلاش نہیں کر سکی تھی پچاس ملکوں کی ٹکنالوجی فیل ہو چکی ہے پچاس ملکوں کی ساری فوج فیل ہو چکی ہے اور کبھی دوہا کے مذاکرات اور کبھی آئی ایس آئی سے کہا جاتا ہے کبھی پاکستانی گورنمنٹ سے کہا جاتا ہے مذاکرات کروا دو کوئی سیف پیسے جمعہ نکلوا کر دے دو علاج یہی ہے ان ظالموں کا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوموں کے دادرسی کے لیے بھی قتال فیسہ بن اللہ کا حکم دیا گیا البتہ یہ حکمرانوں کی ستابر ہونے والا کام ہے ان کو اللہ تعالی غیرت عطا فرمائے کوئی دھمگی تو دیں کوئی آگے بڑھ کر بات تو کریں کوئی امت کا ایک موقف تو دنیا کے سامنے آنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری افواج کو اور ہمارے صاحب اختیار ذمہ دار افراد کو غیرت دینی عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھ کر اس نویت کے اقدامات کر سکیں اگلی اہم بات وہ اگلی اہم بات یہ ہے کہ مسجد اقصہ کا معاملہ ہم سب واقف ہیں قبلہ اول کا معاملہ ہے رسول اللہ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا وہاں کیفیت یہ تھا کہ حضور کے سامنے کعب اور مسجد اقصہ دونوں آ جائے کرتے تھے لیکن جب حجرت کا معاملہ ہوا تو حجرت کے سترہ مہینے کے بعد حضور کی خواہش بھی تھی سورة البقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں اس کی تفسیر آتی ہے اور شفٹنگ آف قبلہ کا حکم آ گیا تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اس تعلوں سے کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا میراج کی شب کا واقعہ سب کو یاد ہے رسول اللہ علیہ السلام نے سلام نے بھی نماز ادا کی ہے عیسی علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی ہے بنی اسرائیل کے سیکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء نے نماز ادا کی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ اب بیت المقدس کی تولیت کا معاملہ ہو اس کے انتظام کا معاملہ ہو یہ آخری امت امت مسلمہ اس کے ذمہ داری ہے اور اس کا حق ہے ختم نبوت کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں البتہ یہ بات بھی ایک تل حقیقت ہے کہ اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ تو اس چکر میں ہیں کہ ان کا جو قبلہ وہ حیکل سلمانی جو گرا پڑا ہے ستر عیسیل سے عیسی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کہ ستر سال کے بعد وہ ٹائٹس رومی بادشاہ جو آیا اور اس نے ان کی اینٹسیٹ بجائی اور شلم کی اس وقت سے ان کا قبلہ گویا کہ حیکل سلمانی گرا ہوا ہے اور اب اس کو دوبارہ قائم کرنا یہ وہ ہے کہ جس کے چکر میں وہ لوگ ہیں اور بہرحال آج نہیں کل یہ لاوہ تو پکنا ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ اسرائیل کے یہودی بھی سہونی لوگ یہ لوگ بھی پورے اپنے ارادے میں پکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ حیکل سلمانی ہم نے قائم ہی کرنا ہے نتیجتاً مسلمانان فلسطین پر اور زیادہ آزمائشوں کا معاملہ آنا ہے یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں اور پھر جو لاوہ پکے گا بہرحال مسلمانوں کا دل اگر مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو مزیر اقصر سے بھی مسلمانوں کی محبت کا معاملہ کم نہیں ہے پھر وہ لاوہ پکنا ہے اور پھر وہ جو آمگرڈان جس کو بائبل میں کہا گیا انگریزی میں اور ملحمت العزمہ احادیث مبارکہ میں کہا گیا وہ ایک بہت بڑی جنگ کا معاملہ سجنا تو ہے بہت بڑی جنگ ہو نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے دجال بھی نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہوگا اور یہ مشرق کا علاقہ یہ افغانستان پاکستان اس علاقے سے فوجوں نے جانا ہے وہاں پر اور وہاں جا کر نصرت کنی ہے جناب مہدی کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ منظر نام احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں میں آپ کو دعوت دوں گا بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خطابات اور ان کی تحریر اس موضوع پر آپ پڑھیں وہ منظر نامہ سامنے آئے گا یہ ہے مستقبل کا منظر نامہ اب سوال ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں کچھ انفرادی صدح پر کرنے کے کام ہیں کچھ اجتماعی صدح پر کرنے کے کام ہیں اور کچھ مستقل کرنے کا کام ہیں انفرادی صدح پر ظلم کے خلاف آواز بلن کرنا اسی لئے میں یہاں پر جمع ہوئے ہمارے بہت سے اور بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے جذبات کا ادھال کریں گے تھوڑی دیر میں ہمارے پریس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم سب مسلمان ہیں بھائی ہم سب کے پاس اگر یہ زبان ہے اور آج کے میڈیا بھی یہ زبان ہی کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس زبان کو استعمال کر کے اس ظلم کو کنڈیم کرنا یہاں ہمارے بس میں ہے ہم اپنی دعاوں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں چاہیں دنیا میں مسلمان کہی بھی مظلوم ہو اسی طرح بعض اداروں نے ان کی مالی امداد کے لئے کچھ اپیل کی ہے جن پر آپ کو اعتماد ہو ہم نے بھی ایک ادارے پر اعتماد کی اپنے رفقہ تنظیم کو بتا دیا ہے کوشش کریں مالی تعاون بھی کیا جائے حکومتوں سے مطالبہ کیا جائے کہ بس مضمتی بیانات نہ دیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات ہونے چاہیے اور غیرت دینی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہود یہ دنیا پرس قسم کے لوگ ہیں مال کے بڑے حریص ہیں قرآن فرماتا ہے ان میں سہریک چادس کو ہدار پرس کی عمر مل جائے چنانچہ ایک بڑا آپشن جو ماضی میں مختلف مواقع پر بیان ہوا وہ ہے سوشل بائیکارڈ کا یا ایکنومک بائیکارڈ کا رادر یعنی بہت سارے وہ پرڈکس جو جیوس کمپنیز کے ہیں اگر امت کی سطح پر دو چار لوگ کریں گے تو اتنا وزنی نہیں ہوتا لیکن اگر امت کی سطح پر وہ بائیکارڈ کی کوشش کرائی جائے تو بہرحال ایکنومک سطح پر ایک دھشکہ ان کو لگایا جا سکتا ہے یہ چند کرنے کے کام ہیں جو میں فوری کرنے چاہیے لیکن اب ذرا تھنڈے دل کے ساتھ ایک اور بڑا تجزیہ سن لیجیں ہم آج فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں کیا برابر میں کشمیر کا مسلمان مظلوم نہیں ہے کیا چند دنوں پہلے برما کے اندر جو میسکر کا معاملہ ہوا جس بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا کیا عراق میں دس لاکھ مسلمانوں کی جانے نہیں لی گئیں کیا افغانستان میں پندرہ لاکھ مسلمانوں کو شہید نہیں کیا گیا اور دس سے بارہ لاکھ کو اپاہج نہیں کیا گیا کیا ہم بھول گئے کہ ہارٹ آف دی یورپ میں بوسنیا کے اندر مسلمانوں کی ایتھنک کلنزنگ نہیں کی گئی گنتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں کشمیر بھی ہے فلسطین بھی ہے کبھی چیچنیا کبھی بوسنیا کبھی عراق کبھی افغانستان کبھی کوئی اور محاص کا معاملہ بہت توجہ سے ٹھنڈے جیسے سوچئے گا ہم لوگ اللہ کو ماننے والے رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے ہم قرآن کریم کو ماننے والے ہم آخرت کے ماننے والے ہم دین اسلام کے ماننے والے ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہے ہیں ہمارا خون سب سے زیادہ سستہ کیوں ہے آخر ہم پر ہی ظلم الستم کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں کیا ہماری دعاوں میں کوئی کمی ہے کیا رمضان میں کڑوڑا مسلمانوں نے دعائی نہیں کی کیا جمعہ کے اجتماعات میں کڑوڑوں مسلمان دعائی نہیں کریں گے کیا ہرمین شریفین میں لاکھوں مسلمان دعائی نہیں کر رہے ہوں گے کیا امام کعبہ نے بھی اسرائیل کے لئے بددعائی نہیں کی ہوں گی لیکن کیوں یہ مسائلیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کبھی ایک جگہ پھوڑا نکلتا ہے آدمی اس کو ذرا مرم پٹی کرتا دوسرا نکل آتا ہے دوسرے کی مرم پٹی کرتا ہے تیسے کی کرے چوتھا نکل آتا ہے آخر یہ پھوڑے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں ہر چند دنوں میں کوئی محاص کھل جاتا ہے یا کئی اور معاملہ گرم ہو جاتا ہے کبھی ہم نے غور کیا ہم اللہ کو رسول کو قرآن کو دین کو ماننے والے ہمارا خون سب سے زیادہ سستہ کیوں آخر اوہ بھائی ہم لوگ امتیں مسلمائیں اللہ نے آج ہمیں چنائیں قرآن کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں اللہ نے تمہیں چنا ہے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک سوالات انبیاء رسول کو چنا اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو اللہ تعالی نے چنا ہے اور اس امت کا کام صرف نمازیں ادا کرنا نہیں صرف روزے رکھنا نہیں صرف تلاوت کرنا نہیں صرف چند آداب مسنون آداب کو اختیار کر لینا نہیں یہ سب بھی کرنے کے کام ہیں مگر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور اللہ کا دین اس کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا جس کے لئے کبھی تعیف کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون بہائے گیا جس کے لئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الویدہ کہا جس کے لئے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا خون احد کے میدان میں بہائے گیا جس کے لئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے ستر پیارے صحابہ کے لاشے احد کے میدان میں دیکھے جس جدو جہو کی دوران میں پتھر محمد و رسول اللہ نے باندھے جس جدو جہو کی دوران میں دو سو انسٹھ صحابہ کی جانے دور نبوی میں اللہ کے راہ میں پیش ہوئیں تب قرآن کہتا ہے حق آگے اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لئے آج وہ قرض ہمارے کاندوں پر ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ نے دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں دیا کتابوں میں چھاپنے کے لئے نہیں دیا مدارس اور اسٹیٹیوٹس میں اور اکیڈمیز میں اور دیگر اداروں میں پڑھانے کے لئے نہیں دیا اللہ اپنے کلام کا نفاظ چاہتا ہے اللہ فرما دے قرآن میں تین مرتبہ مَا لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْ ظَلَى اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ مَا لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْ ظَلَى اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ مَا لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْ ظَلَى اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کی مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کفر کر رہے عملا وہ تو ظلم یعنی شرک کر رہے عملا وہ تو فس یعنی نافرمانیہ کر رہے تو اللہ کا دین اللہ نے اسٹابلش کرنے کے لئے دیا ہے نافذ کرنے کے لئے دیا ہے صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں اور آج ستامن ملکوں میں دو عرب مسلمانوں میں ایک ہتام دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے آؤ دیکھو یہ اسلام اور اس کی برکت ہے یہ ہمارا ست سے بڑا جرم ہے مانے یا نہ مانے ایک خوڑے پر مرم لگائیں گے دوسرا نکلے گا دوسرے بھی لگائیں گے تیسرا نکلے گا تیسرے بھی لگائیں گے چوتا نکل جائے گا تشخیص کرو نا خون میں فساد کدھر آ گیا اصل جڑ کیا ہے اس مرض کی اصل جڑ کیا ہے اللہ کے دین کے ساتھ غداری اللہ کے دین کو ہم نے پرفراموش کر دیا عربوں کا حال کیا ہے سب کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت ہے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور آج کس طرح یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ دوسریاں کس طرح ان کے ساتھ پہنگے بڑھانا کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکومیڈیٹ ان کو کرنے کی کوشش کرنا جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان عربوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے اور پھر ہمیں مسلمان آنے پاکستان جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا اور آپ کو یاد ہے قائد آزم نے کیا کہا تھا قائد آزم نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبر کی ہے فلسین کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے اور 1967 میں جب عرب وار ختم ہوئی ہے تو عرب وار ختم ہونے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے کیا کہا ہمیں عربوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہمارا ست سے بڑا نظریادی دشمن پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے تو ان کا علاج اسلام سے ہوگا ان کا علاج نظام خلافت سے ہوگا آج دنیا میں بات چلی ہے تنظیم اسلامی بھی یہ کہتی ہے تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام وہ نظام خلافت جہاں حاکمیت اللہ کی مانی جائے بندوں کی نہیں وہ نظام خلافت جہاں اللہ کے ان بندوں کو جو کلمہ گو ہیں ان کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے ان کو ایک مرکز پر لانے کی کوشش کی جائے جن کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے جب نظام خلافت ہوتا ہے اللہ کا دین غالب ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہیں قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 7 میں اے ایمان والوں کے تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُنْ تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا آج اللہ کے دین کے ساتھ ہم نے معاف کیجئے گا غداری کی اللہ کا دین ہماری پریاریٹی میں نہیں وہ ملک اس کو اسلام کے نام پر لیا سود کا دھندہ یہاں بھی جاری بے حیائی کا دفان یہاں بھی جاری شریعت کی سزا یہاں پر نافذ نہیں شریعت کے کئی احکامات سے متصادم قوانین ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں کیسے اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ فرماتا ہے سورہ عمران میں آیت نمبر 160 میں اِنسُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا آج نہیں ہے نا مدد اللہ کی ہمارے شامل حال کیوں اللہ کا دین ہماری پریاریٹی نہیں اللہ کا دین ہماری ترجی نہیں اور جب تک دین ترجی نہیں مرے گا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی پھر آج ہم کشمیر کو روئیں گے فلسین کو روئیں گے بوسریاں کو روئیں گے چیشنیاں کو روئیں گے اس ملک پاکستان کو روئیں گے میرے بھائیوں مزرگوں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اصل حل کیا ہے وہ ہے نظام خلافت کا قیام اور اس کے لئے ملک موضوع ترین ہے فیزبل ترین ہے پوری دنیا میں یہ لیا گیا اسلام کے نام پر یہ مانگا گیا اسلام کے نام پر اور دیا اللہ تعالی نے اسلام کے نام پر اور اس کے بنانے والوں نے بھی کہہ دیا یہاں سے ہم جواب دیں گے اسرائیل کو کب دیں گے کب دیں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو اس نظام خلافت کو قائم کرنا اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ اصل حل ہے جب یہ کام ہوگا تو امت متحد ہوگی اور امت میں کسی کونے میں اگر کوئی ظلم ہوگا تو کبھی رہا سا خلافت کا دورت ہے رہا سا کیوں کہہ رہا ہوں آئیڈیل نہیں مگر حجاج بن یوسف نے بھی محمد بن قاسم کو بھیجا رحمت اللہ علیہ ایک عورت کی فریاد پر تو جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے پھر جلسے جلوس نہیں ہوتے پھر ٹی بوٹس دے کر کھڑے نہیں ہوتے پھر احتجاج نہیں ہوتا پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے پھر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے تب تک تو ہم مظلوم بنیں گے بھائی تب تک تو ہمیں ایک جھیلنا پڑے گا تب تک تو یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ پھوڑے بڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ نظام خلافت کی طرف نہیں آئیں گے اس کی طرف آئیں اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں اللہ کے دین کے ساتھ ہم مخلص ہوں اللہ کے دین کو پریاریٹی نمبر ون قرار دیں تو انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور پھر ہم پریس خلاف پر کھڑے ہو کر مدارہ نہیں کریں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکنالوجی اللہ نے ایٹمی ٹیکنالوجی کھائے کے لئے دی سجانے کے لئے دی یہ مزر ٹیکنالوجی کیا کچھ خاص پلیسز کے اوپر سٹور کرنے کے لئے دی یہ لاکھوں کی فوج جو تربیہ تیافتہ ہے جن کا موٹو کیا ہے اللہ اکبر ہمیں کبھی موقع ملتا ہے اس سے خطاب کرنے کا جہاد فی سبیل اللہ اللہ اکبر ایمان اتحا تنظیم تو قائد عالم کے الفاظ ہیں ہماری افواج کا موٹو کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ تو جب نظام خلافت کا قائم ہوگا اللہ کے کلمے کی سربلندی ہوگی تو یہ ساری ٹیکنالوجی یہ ساری ریسورسز یہ ساری افواج پھر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لئے اور مظلوم کی دادرسی کے لئے اور ظلم کے خاتمے کے لئے استعمال ہوگی آج اگر دنیا ویپنز و مارس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق میں ہمارے دس لاکھ بھائیوں کو شہید کرنے کی اجادت دیتی ہے یو اینو کے ذریعے آج اگر دنیا امریکہ بدماش کو پچاس ملکوں کے ساتھ تو ان ٹاورٹس کا بہانہ بنا کر افغانستان میں انویشن کی اجادت دیتی ہے اگر ظلم کی اجادت ان ظالموں نے دی ہے تو آپ کا اور میرا رب ظلم کے خاتمے کے لئے اور مظلوم کی دادرسی کے لئے اور عدل کے نفاظ کے لئے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لئے قتال فی صبر اللہ کا حکم بھی دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت دے ہمارے عوام کو بھی دے ہمارے حکمرانوں کو بھی دے ہماری افواش کو بھی دے ہمارے اور صاحبے اختیار ذمہ داران کو بھی ہم سب کو دینی غیرت عطا فرمائے اور اللہ اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ فرما دے اور اللہ امت کا درد مجید اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین